سبحان اللہ و بحمده عدد حلقه و رضا نفسه و زینہ تارشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسیری لی امری و حلو العقدتا من لسانی یفقق قولی و جعلی وزیع من احلی اللہم الہمنا رشدا و عائزنا من شرور انفسنا اللہم رنال حق حقا و رزقنا اکتباعا اللہمارن الباطلا باطلا و رزقنا اجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورة توب رکو نمبر چودا آیت نمبر 111 ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و انبالهم بأن لهم الجنہ يقاتلون في سبيل اللہ فيقتلون و یقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل والقرآن والانجیل والقرآن و من اوفى باحده من اللہ فَسْتَبْشِرُ بِبَعْيَكُمُ الْنَّذِي بَعْيَا تُمْ بِهِ وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ ایک بہت بڑی کامیابی جس کو اللہ نے خود ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ کہہ دیا بہت بڑی کامیابی کا تذکرہ اور یہ کامیابی کیا ہے ایک تجارت ہے ایک کامیاب تجارت کا ایک کامیاب سودے کا رب تذکرہ کر رہا ہے اور وہ سودہ کیا ہے یہ سودہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان سودہ ہو رہا ہے مالک اور مملوک کے درمیان تجارت ہو رہی ہے حاکم اور محکوم کے درمیان کاروبار ہے ڈیل ہو رہی ہے رب پالنہار کی اس کے پالے جانے والے بندے کے درمیان اس الہ کی اس معبود کی اپنے عبد اور اپنے بندے اللہ کی مومن کے ساتھ تجارت اور سودہ ہے اور سودہ بڑا آسان ہے بڑا سمپل ہے یہ ڈیل یہ ٹریڈ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ بے شک اللہ اس میں شک کوئی نہ کرنا سودہ گھرا ہے شک شبہ نکال دو یہ جو سودہ کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا بے شک اللہ نے کیا کر لیا ان اللہ حشترہ من المومنین اللہ نے سودہ کر لیا آپ کو پتہ ہے شیئن و آیاء کا مطلب ہوتا ہے خریدنا بیچنا خریدو فروخت دونوں مطلب کے لئے اللہ نے سودہ کر لیا ہے کس سے مومنوں سے پھر دورا لیجئے خالق اور مملوک کا خالق اور مخلوق کا مالک اور مملوک کا اللہ کا اور بندے کا مومن کا اور اس کے رب کا سودہ ہو رہے ہیں اور اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے سودہ کر لیا ہے اور سودے کی قیمت کیا لگائی ہے انفسا ہم ان کے نفس ان کی چانے با اموالا ہم اور ان کے مال بدلے میں وہ رب سودہ کرنے والا کیا دے رہا ہے بی انہ لہم الجنہ اس نفس اور اس مال کے بدلے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لئے جنت باغ نہیں ہے الجنہ ہے بہترین باغات یہ سودہ کرنے والے اپنے نفسوں کا سودہ کر کے کیا کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جڑائی کرتے ہیں اور وہ مارتے ہیں اور وہ مارے جاتے ہیں یہ اللہ کے اوپر اس وعدے کو اس سودے کے وعدے کو پورا کرنا سچا ہے اور یہ وعدہ اللہ نے صرف تمہاری کتاب میں نہیں اس سے پہلے اللہ نے تورات میں بھی کیا یوگودیوں کے ساتھ عظموس علیہ السلام کے پیروکاروں کے ساتھ انجیل میں حضرتیس علیہ السلام کے پیروکاروں کے ساتھ اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سودے کا تذکرہ اور وعدہ کیا ہے کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے قرآن کے پیروکاروں تمہارے سے وعدہ کی اور اللہ کے وعدے سے زیادہ سچا تو اور وعدہ ہے ہی کسی کا نہیں تو اے قرآن کے حاملان اے قرآن کے طالب طالب علم پھر تم خوشیاں مناؤ تمہیں اتنے اچھے سودے کی آفر مل گئی خوشیاں مناؤ کونسی چیز کی خوشیاں منائے وہ وہی سودہ جو تم نے اپنے رب کے ساتھ چکا لیا کیوں خوشیاں کیوں منائے کیونکہ جس نے انویسمنٹ سب سے بڑی تجارت ہے سب سے بڑی کامیابی رب سودہ کر رہے اور یہ سودہ صرف رب ہی کر سکتا ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ رب ہے کیسا وہ رحمان سودہ کرتا ہے وہ کہہ رہے بنا کے تخلیق کر کے تمہیں اپنی تخلیق کی بھی دنیا میں بھیجوں گا وہاں پہ آباد کروں گا وہاں پہ بساؤں گا وہاں پہ ایک مستقر وہ مطاعون الہ زندگی دوں گا تمہیں مال دوں گا عزتیں دوں گا عوضے دوں گا زندگی دوں گا سید دوں گا دنیا بھر کا رزق اور دنیا بھر کی نعمتیں اولاد تمہیں دنیا کی نعمتوں سے نواز ہوگا اس امتحان گاہ میں اس ٹھکانے میں جسے تخلیق کر کے میں تمہیں تخلیق کر کے بھیجوں گا اگر اس میاد میں تو میری مرضی کے مطابق ان چیزوں کو خرچ کرو گے جو چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں جو نعمتیں جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے اگر ان میری دیوی خدادات چیزوں کو تم میری مرضی سے استعمال کرو گے میری حکامات کے مطابق میری خدود کے اندر رہ کے استعمال کرو گے اور پھر کچھ میرے رستے میں بھی استعمال کرو گے میجے رازق کرنے کے لیے مجھ سے یہ سودا چکانے کے لیے خرچ کرو گے تو اپنی دیوی چیزیں جب تم مجھے واپس لوٹاؤ گے تو میں تمہارے اس لوٹانے پر تمہیں خود ہی دیتا ہے اپنی دیوی قیمت کو واپس مانگتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میری دیوی چیز مجھے واپس کرو گے تو اس کے بدلے میں تم سے تجارت کروں گا کوئی دنیا میں تاجر دیکھا ہے ایسے کہ آپ کے ہاتھ میں پہلے پیسہ اور رقم تھمائے اور پھر کہے یہی رقم مجھ سے واپس کر کے میرا یہ مان لے لو یہ ہے میرا رب یہ میرا رب ہی کر سکتا ہے یہ میرا رحمان مالک ہی کر سکتا ہے یہ میرا مہربان خالق ہی کر سکتا ہے اصل میں اس نے سجا لی ہے ایک جنت اس نے برپا کر لی ہے کچھ باغ رواں کر دی ہے ان کے نیچے نہریں بنا لی ہے اس کی کچھ نعمتیں اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ان کا حقدار بن جائے وہ خود ہی نعمتیں دے کے کہتا ہے ان کو مجھے لوٹا دو میں ان کے بدلے تمہیں جنت کا انام دے دو یہ ہے وہ سوتا جو رب چاہتا ہے میں اور آپ اس سے چکا لیں اس کے بدلے میں وہ اپنی دیوی جان اور اپنی دیوی مال اور اپنی دیوی نعمتیں مانگ رہا ہے آپ کو پتے ہیں جب سودا ہوتا ہے تو اس کی کوئی شرائط ہوتی ہوتی ہے ہوتی ہے کی نہیں ہوتی جب یہ کوئی سودا ہوتا ہے یہ سودا کونسا ہے یہ تو نقد لیندین کا سودا ہے ہاں دیر اب انہیں خود ہے کیش کرنسی اسی نے دیئے لیکن وہ سودا سودا ان کیش نہیں ان کینڈ کر رہا ہے وہ جیسے باتر کہتے ہیں اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے یہ وہ باتر ہے جان اور مال دے اور اس کے بدلے جنت لے یہ باتر کر رہا ہے کسی بھی سودے کیلئے کیا چیز ضروری کچھ شرائط ہوتی ہیں سب سے پہلے دونوں فریقین کا راضی ہونا ضروری ہے ایسا ہی ہوتا ہے سودا تب ہی ہوا کرتا ہے دونوں فریق راضی ہوں دونوں پارٹیز راضی ہوں وہ پھر سودا ہوتا ہے پھر جب دونوں پارٹیز راضی ہوتے ہیں تو آپ اس میں معاہدہ لکھ لیا جاتا ہے پیمنٹ کی کیش کی پیمنٹ کا ایک طریقہ ایک آر وضا کرلیا جاتا ہے کتنا دیا جائے گا کب دیا جائے گا کیسے دیا جائے گا اور کیا دیا جائے گا کچھ بے نامہ دے دیا جاتا ہے Initial installment دے دی جاتی ہے اور پھر اس کا ایک طریقہ ایک آر وضا کرلیا جاتا ہے اب دونوں پارٹیز اگر اس طریقہ ایکار کے مطابق اگری کرتی رہے تو پھر سودا بورا ہو جاتا ہے اور اگر دینے والی پارٹی دیفولٹ کر جائے تو پھر کیا ہوتا ہے ہاں اگر مال دینے والا اپنا مال یا تو ناکس دے ہاں مال ناکس دینے لگ پڑے مال تھوڑا دینے لگ پڑے انسٹالمنٹ سے انسٹالمنٹس میں دیفولٹ کرنے لگے یا مال خراب دینے لگے جو کیش ڈیسائیڈ ہوا تھا وہ اتنا کیش نہ دے یا کیش خراب دے جالی نوٹ دینے لگے یا اس کے چیک جو ہیں وہ باؤنس کرنے لگے یا اپنی انسٹالمنٹس پوری نہ کرے یا اپنے معاہدے کی میاد کے مطابق پیمنٹ نہ کرے تو کیا ہوتا ہے سودا منسوخ ہو جاتا ہے اور پسہ اوقات وہ جو انیشل انوستمنٹ اور بیانہ دیا ہوتا ہے وہ بھی زبط ہو جاتا ہے چاہتے ہیں کہ دیا اور کوئی بیانہ زبط نہ ہو نہیں نا چاہتے ہیں کہ سودا ہو جائے اچھا اللہ تو راضی ہے سودا کرنا چاہتے ہیں تو سودے کی پہلی شرط ہے کہ دونوں فریق راضی ہوں میرا رب تو راضی ہے اس نے تو کہہ دیا ان اللہ ہشترا میں نے تو کر لیا دن سودا میں تو کرنا چاہتا ہوں میں نے تو بنائی جنہ تمہارے لیے اس کو تمہارا پا ہی میں نے تمہارے لیے کیا ہے وہ تو راضی ہے سوچیں ہم راضی ہیں چاہتے ہیں تجارت کرنا چاہتے ہیں جنت کے تاجر بننا چاہتے ہیں اچھا پہلے سوچ تو لینا نیت پکی ہوگی ارادہ ہوگا تو سودہ ہوگا وہ تاجر تو تیار ہے ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں مال تیار ہے ہم دینا چاہتے ہیں قیمت کے نہیں قیمت یہ ہے رب نے بتا دی یہ دو چیزیں قیمت لوں گا تمہاری جان لوں گا تمہارے نفس دوں گا تمہارا مال لوں گا اب سوچ لیں وہ کہتے ہیں نا بچا بچا کے نہ رکھ اسے چاہتے ہیں جانو اور مالوں کو یا دے ڈالنا چاہتے ہیں سوچیں دینا چاہتے ہیں سودا کرنا چاہتے ہیں تیار ہیں پہلے سوچ لیجئے تیار ہیں اچھا اب اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈالیں سودے کی قیمت ادا کرنے کی پونجی ہے میری جیب میں کچھ ہے بھی میرے پاس جان ہے میرے پاس صحت ہے میرے پاس سوقات ہے میں فارق ہوں میرے پاس سلم ہے میرے پاس کام کرنے کی صلاحیت ہے میرے آزاد تو اندرست ہے میں کچھ لگا سکتی ہوں سوچیں جیبوں میں ہاتھ ڈالیں ہے تو بہت کچھ جوانی ہے طاقت ہے استطاعت ہے علم ہے بہت کچھ ہے معاون ہے مددگار ہے اچھا سودا ہو جائے گا کیسے ہوگا تھوڑا مال لگانے سے ہوگا بچا بچا کے رکھنے سے ہوگا دنیا کا گھر کیسے بنتا ہے دنیا کا گھر کیسے بنتا ہے دنیا کے گھر کا سودا کرنا ہو خریدنا ہو یا دنیا کا گھر بنانا ہو وہ میہ بیوی میں آپ کو بتاؤں شادی کے دوسرے سال سے لگتے ہیں کہیں پہلے چار پانچ سال تو سوچتا ہی نہیں ہے پھر جب سوچنے لگتے ہیں ساری زندگی بچت کرتے ہیں گھر بنانا ہے نہ وہ جوڑے بناتی ہے نہ وہ کپڑے لیتی ہے کھانا بھی کم پکاتی ہے بچتیں کر کر کے شہر میہ میہ سارا دن مشقتیں کرتا ہے مزدوریاں کرتا ہے وہ اپنی بچتیں کرتی ہے کہیں تھوڑی سی پونجی کٹھی ہوتی ہے ہاں نا پھر پونجی کٹھی ہوتی ہے پھر پلانٹ آتا ہے پھر مشقتیں کرتے ہیں پھر نقشہ بنتا ہے پھر کتنے پاپڑ گیلتے ہیں پھر گھر بنتا ہے دنیا کا گھر ایسے ہی بن جاتا ہے ارے وہ بنانے والوں سے پوچھیں ساری زندگی گزر جاتی ہے پھر ایک اپنا گھر نصیب ہوتا ہے ایسی بات ہے اس میاں بی بی کی اس ماں باپ کی پوری زندگی گزر جاتی ہے پھر کہیں گھر نصیب ہوتا ہے اور اپنا گھر نصیب ہوتا ہے دنیا میں اپنا گھر ملتا ہے نہیں جنت میں اپنا گھر ایسی مل جائے گا نہیں ملے گا قیمت لگانے پڑے گی دنیا کے اس ناکے سے اس ردی اس آرزی گھر کے لیے اتنی محنت اتنی مشقت ساری زندگی سارے سال لگا دیے جاتے ہیں ساری دنیا کا مال لگا دیا جاتا ہے اس کو بنانے اس کو بھرنے اس کو سجانے اس کو دکھانے کے لیے جنت کا گھر ایسی بن جائے گا کونسی جگہ ہے جنت جنت وہ جگہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دل نے محسوس کی ارہ یہاں دو کنال کی کوٹھی نہیں بنتی وہاں پہ محلات بن جائیں گے ایسے کیا ہے جنت وہ جنت جس میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا مافیا سے بہتر ہے وہ جس کا ایک پھلوں کا گچھا اتنا زیادہ ہے کہ وہ ساری دنیا کی معیشت کے لیے بہت ہو جائے گا وہ جنت اس میں گھر ایسے ہی بن جائے گا وہ جنت کہ وہ شخص جو ساری زندگی تکلیفوں میں رہا وہ شخص جو ساری زندگی عذیتوں میں رہا وہ کسی ایک نعمت نے چھوا بھی نہیں تھا ہر تکلیف سے دو چار رہا تھا یہاں تک کہ مو کے بل گھسٹ کے اس نے زندگی گزاری اس جنت کے ایک حوز میں ایک غوتہ دینے کے بعد جب اس کو نکالا جائے گا اور اس کو پوچھا جائے گا بتا تو کس حال میں رہا وہ کیا کہے گا وہ کہے گا مجھے کبھی کسی تکلیف نے چھوا ہی نہیں اس جنت میں گھر ایسے ہی بن جائے گا نہیں لگانا پڑے گا اپنا تن من دھن اوقات صلاحیتیں خوداداد ساری نعمتوں کو اللہ کی رام میں لگانا پڑے گا کھپانا پڑے گا تب یہ سودا ہوگا اللہ نے تو موڈ آف پیمنٹ بھی ڈیسائیڈ کر دی ہے سال میں ایک دفعہ زکاة دوگے عشر دوگے اس سے بڑھ کے صدقات دوگے اللہ نے تو طریقہ کار بھی ڈیسائیڈ کر دیا ہے اللہ نے تو آنے والی کرنسی بھی بتا دیا جب اللہ پاک ہے اور پاک ہی مال قبول کرتا ہے جب تم میں سے کوئی اپنے حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اس کو کیوں بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا ہے یہاں تا کہ وہ بڑھ کے پہاڑ جتنا بڑھ اس نے تو موڈ آف پیمنٹ بھی ڈیسائیڈ کر دیا اس نے تو کیش کی قولیٹی بھی ڈیسائیڈ کر دی سال میں ایک تفہ ڈھائی فیصد دے دوگے سونے چاندی پر سال میں اپنی نقدی پر ڈھائی فیصد دے دوگے اپنی تجارت پر دے دوگے اپنے غلوں پر عشر دے دوگے اپنی زراد پر دے دوگے اپنی تجارت پر دے دوگے اور اسے زائد تم صدقات دیتے رہنا اور وہ صدقہ دوگے تو کم از کم قرآن میں سورہ بقرہ میں بتا دیا میں سات سو گناہ بڑھا کے دوں گا پھر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ پاک اور حلال دینا حرام مال میں قبول نہیں کروں گا اس نے تو سارا موڈ آف پیمنٹ بتا دیا سادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس موڈ آف پیمنٹ سے ڈیفولٹ نہیں کرنا اس موڈ آف پیمنٹ کے مطابق صدقات خیرات انفاق اللہ نے کہا یہ سادہ ہے اللہ اس سادے کی توفیق عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی اس سادے کے آداب سکھا دے یاد رکھیے جس کو اس سادے کا یقین ہو جائے وہ پھر مال تن مندھن لگا دیا کرتے حضرت ابو بکر کے واقعات یاد ہیں دنیا کے بڑے بڑے سادے ٹھکرا دیتے تھے وہ کہت ہے اور غلہ آ رہے اور غلے کے لدے بھی اونٹ آ رہے ہیں اور وہ تاجر یہودی کھڑے ہیں عثمان ہم آپ کو تین گناہ نفع دیتے ہیں نا مجھے اس سے بڑے سادے کی اس سے بڑے نفع کا بات ہے عثمان ہم آپ کو چار گناہ نفع دیتے ہیں نا مجھے اس سے بڑے نفع کیا بات ہے سٹ پٹا گئے تھے جھنجلا گئے تھے عثمان آپ کو کہاں سے اتنا بڑا نفع کا منافع کا وعدہ ہوتا جا رہے کہتے ہیں اے تاجر و گوار انا میں نے یہ غلہ شہر کے غریبوں مسکینوں میں فی سبیل اللہ تقسیم کروا دیا جن کو یقین ہوتا ہے سودے کا سودہ وہ ہی کر سکتے اپنے دلوں کو ٹٹول لیجی اپنی جانوں کو ٹٹول لیجی اپنی جیبوں کو ٹٹول لیجی خداداد نعمتوں کو پورے کی پوری ٹٹول کے محسوس کر لیجی یا میرا خیل اللہ خرچ کر کے اپنے رب سے یہ سودہ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ رب نے تو کہہ دیا کہ میرے وعدے سے سچا وعدہ کوئی نہیں اور یہ وعدہ میں نے تم سے نہیں تم سے پچھلوں سے بھی کیا ہے اللہ ہمیں اس خوشیہ منانے والا سودہ کرنے کی توفیق عطا فرمان اللہ نے ان کی صفت بتا دی کہ جو لوگ اس سودے کو کر لیتے ہیں پھر ان کی صفت کیسے ہوتی ہے ان کی عادتیں کیسے ہوتی ہیں ان کے روئیے کیسے ہوتے ہیں اللہ نے بتایا کہ یہ سودہ کرنے والے کیسے ہوتے ہیں اللہ سے جنت کے سودہ کروں کی صفتیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ سے سودہ کریں گے ان کی عادتیں کیسے ہوں گی ان کے روئیے کیسے ہوں گے ان کے صبح و شام کیسے گزیں ہر وہ شخص جو سودہ کر لے گا اس کی پہلی صفت کیا ہوگی اتا ابون توبہ کرنے والے کیوں توبہ کیوں کریں گے کیونکہ انہوں نے اللہ سے سودہ کی ہے انہوں نے اللہ سے ڈیل کی ہے یہ اس ڈیل میں جب کہیں ڈیفولٹ کر جاتے ہیں ان کو پتہ سودے کی کنجی نماز ہے ان کو پتہ سودے کا اس سودے میں جہنم کی آگ کو بجھانے والا عمل صدقہ ہے وہ صدقے میں خیرات میں اخلاق میں معاملات میں اس سودے کو کیش کرانے والے جتنی ڈیل کے معاملات میں وہ ڈیفولٹ کرتے ہیں فوراں کیا کرتے ہیں تابع کر لیتے ہیں محفی مانگ لیتے ہیں اللہ ہم سے قطع ہو گئی ہم سودہ ہم کوئی عمل کوئی چیز ایسی نہیں کرنا چاہتے جس سے ہمارا یہ سودہ جو ہے وہ ختم ہو جائے ڈیفولٹر نہیں بننا چاہتے the moment ڈیفولٹ کرتے ہیں the moment ان کی پیمنٹ میں کمی آتی ہے the moment وہ کہیں کمی کتاہی کا شکار ہوتے ہیں اس سودے کے ڈیسائیڈ پری ڈیسائیڈ معاملات میں وہ فوراں استغفار کرتے ہیں وہ فوراں توبہ کر کے اپنی ڈیفولٹ کی کمی کے اوپر اپولیجائز کر لیتے ہیں اللہ ہم اس سودے کو چلانا چاہتے ہیں ہم سودے کے ڈیفولٹر نہیں بننا چاہتے ہیں اتاہی بو میرا زمب کمالا زمبالا ہو توبہ کرنے والا پھر اللہ اس سودہ کرنے والے کے نزدیک تم توبہ کرو گے تو تم نے اگر ڈیفولٹ کر لیا تم نے اگر کمی کر لی اس سودے کی شرائط میں توبہ کر کے جب آوگے اپولیجائز کرو گے تو پھر کیا ہے تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم نے کوئی ڈیفولٹ کیا ہی نہیں تھا یہ ہے میرا رحمان رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سودہ کرنے والوں کی پہلی صفت ہے کہ پھر وہ کسرت سے توبہ کرتے ہیں اب سودہ کیش کرانا چاہتے ہیں نہ نہیں چاہتا ہے یہ سودہ کہیں خراب ہو جائے کمی میں آکے فوراں توبہ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں آلہاں عبدون جس کے ساتھ سودہ کی ہے اس کو راضی کرنے کے لئے اس کی بندگی کرتے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں اس کی پوچھا کرتے ہیں اس کو راضی کرتے ہیں کہ یہ جس کے ساتھ جو ہمارا فروخت کرنے والا ہے وہ جس سے ہم نے مال دے کے جنت خریدنی ہے وہ کہیں نراز نہ نہ ہو جائے یہ کلائنٹ ہمارا روٹ نہ نہ جائے ہم سے یہ جس کے ساتھ میں نے تجارت کی ہے اس کی اطاعت کرتے ہیں بندگی کرتے ہیں پانچ پانچ دفعہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے سودے کی شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ آمدون کیا میں نے نماز کبھی ایسے پڑھی تھی یہ تو میں رب سے سودا کر رہی ہوں اپنی نماز سے اپنے نفس کو اس کی حوالے کر کے عبادت کرتے ہیں آلہ آمدون جس کے ساتھ سودا کیا ہے اس کے گنگاتے ہیں اس کے گنگاتے ہیں اس کی حمد و سنا کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں اس کی خیر کے چرچے کرتے ہیں بتائیں مجھے آج ہمیں سے کسی کا بہت اچھا سودا ہو جائے اور کسی بڑی اچھی پارٹی کے ساتھ ہمارا بزنس ہو جائے اور بڑا نفع ہو جائے لوگ کیسے کہتے ہیں ایسی اچھی پارٹی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے ایسی اچھی کمپنی کے ساتھ میری ڈیل ہوئی ہے مجھے تو چار چاند لگ گئے ہیں اور لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں اس کو رازی کرتے ہیں اس کے شورت اس کے چرچے اس کے ڈنکے بچاتے ہیں تو الحامدون اس کی تعریف کرتے ہیں اور مجھے بتائیں کیا وہ رحمان اس حمد کے لائق نہیں ہے کوئی ایسا کوئی ایسا مال فروخت کرنے والا بھی ہوا ہے کہ خود کیش دے اور کہے میرا کیش مجھے واپس کر دو اور میرے سے میری چیز قرید لو اس کے گنگاتے ہیں ایسا تو کبھی ہم نے سودا ہوتے ہی نہیں دیکھا اس کی تعریفیں کرتے ہیں آسان ہون صرف ایک جگہ رہ کے نہیں اس کی تعریف کرتے ہیں سیاحت کرتے ہیں چل پھر کہ تبلیغ اشارت کر کے اپنے جس کے ساتھ سودا کی ہے اس کے تعریف کے لئے سیاحت کرتے ہیں دنیا کے کونوں میں نکل کے اس تجارت کرنے والے کی تجارت کا تعریف کرواتے ہیں ارے میں نے خسارے سے بچنے کا سودا کر لیا تم بھی خسارے سے بچنے کے سودے کر لو سیاحت کر کے اللہ کے بندوں کو وہ سودے کا تعریف کروا دے ارہ کیوں جس کے ساتھ سودا کی ہے اس کے آگے جھکے جاتے ہیں اس کے آگے جس کے ساتھ سجدہ کی ہے اس کے آگے بچھے جاتے ہیں اس کے آگے اکڑ نہیں کرتے اس کے سامنے اپنی پیشانی اپنی ناک تک دیکھ دیتے ہیں جس کے ساتھ اتنا زبردست سودہ ہوئے اس کے سامنے اکڑ سکتے ہیں اس کی مرضی وہ جو سودے کو کیش کرانے کا طریقہ اس کے حقامات تھے اس پارٹی کے سارے کے سارے اس رب کی حقامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں چاہتے ہیں کہ اس کے گرد و پیس اس کے محول اس کے معاشرے میں بھی جس رب کے ساتھ سودہ کی ہے اس کے حقامات کی نفی نہ ہو جائے اس کی پھلائیوں کی تاقید کرتے ہیں اس کی ناپسندید حقامنوں سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں وہ رب جس کے ساتھ سودہ کی ہے اس کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں اس کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں یہ ہے اللہ سے سودہ کرنے والوں کی صفات و بشر المومنین یہ ایمان لانے والے ہی اللہ کے ساتھ سودہ کرتے ہیں جن کو ایمان ہے اللہ پر جن کو ایمان ہے جنت پر جن کو ایمان ہے اللہ کے سچے ہونے پر جن کو ایمان ہے اللہ کے حفاظت پر اور جن کو ایمان ہے اس قرآن کی آیات پر اور جن کو ایمان ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا جن کو ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ اللہ قدردان ہے اور اللہ قدردانی کر کے مہنے ساتھ یہ عبادہ نبھائے گا ان کو خوشقبری دے دو ان صفات کے حاملوں کو خوشقبری دے دو کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ اپنا سعودہ چھتا لیا اللہ ہمیں اس خوشقبری کا مستحق بنا دے اللہ ہمیں ان صفات سے متصف فرما دے اللہ اپنے تن من دھن اپنے مالیں اپنے اولاد اپنی جانے اپنے اولادوں کی جانے اس سودے کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کے لائق نہیں ہے کہ مشرقوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں یہ پیچھے بھی کہا کیا تھا منافقوں کے لیے بھی دعا نہیں کرنی اور مشرقین کے لیے بھی بخشش کی دعا کی ممانعت کی گئی ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کریں چاہے وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہوں جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق یعنی اللہ نے جس کے لیے جہنم کا رائے اور ارادہ اور فیصلہ فرما لیے تو پھر بندے کو اللہ کے حکم اور مرضی کے خلاف دعا کرنے کا اختیار اس سے منع کیا جارہا ہے اب جب یہ کہہ دیا کہ مشرقوں کے لیے دعا نہیں کرنی تو اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی نے تو اپنے مشرق باپ کیلئے دعا کی تھی کس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ان کا حوالہ اللہ نے حکم دیتے وقت ساتھ ہی وہ امکان جو کاری قرآن اور قرآن کے طالب علم کے دل میں آئے گا کہ اللہ ہمیں تو منع کر رہے ہیں لیکن اللہ کے اپنے نبی خلیل اللہ نے تو ایک مشرق باپ کیلئے دعا کی تھی تو وہ معاملہ کیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کے اس عمل اور اس طریقے کی وضاحت فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کیلئے جو مقبرت کی دعا کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا مگر جب اس پر یہ باپ کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گیا حق یہ ہے کہ ابراہیم تھا ہی بڑا رقی کل کلب یعنی نرم دل تھا اور خدا ترس اور بربتہ آراد اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی با مبتلا کریں جب تک انہیں صاحب صاحب بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہئے در حقیقت اللہ ہر جیس کا علم رکھتا ہے اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے اور تمہارا کوئی حامی و مددکار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے اللہ سبحانہ تعالی نے معاف کر دیا نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور انسار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا اگرچہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو گئے تھے مگر جب انہوں نے کجی کا اتباہ یعنی اپنی تیڑ کا اتباہ نہیں کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا تھا میں نے آپ کو کل ذکر کیا تھا کہ دس لوگ صحابہ اکرام میں سے ساتھیوں میں سے پیچھے رہ گئے تھے تین کو تو اللہ سبحانہ تعالی نے ساتھ کو تو اللہ سبحانہ تعالی نے پیچھے ہی معافی کا اعلان کر دیا تھا اور ساتھی اللہ نے کیا کمنٹ کہا تھا کچھ ابھی ایسے ہیں جن کا بھی فیصلہ نہیں ہوا اور ان کا ریزلٹ لیٹر آن کر دیا گیا تھا تو اب اگے اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کیا گیا تھا وہ تین صحابہ جن کا result پیچھے announce نہیں کیا گیا تھا کہ ان کی توبہ قبول نہیں کیا اب ان کا بھی result later on آ گیا اور اللہ رحمان رحیم توبہ قبول کرنے والے غفور الرحیم رب نے ان تین صحابہ اگرام کی توبہ کی قبولیت کا تذکرہ کر دیا کہ اللہ نے ان تینوں کو بھی معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا اور ان کی حالت کیا تھی اس پر تبصرہ کیا گیا جب زمین اپنی ساری وسط کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر با رونے لگیں تھی انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ سے بچنے کیلئے کوئی جائے پنا خود اللہ ہی کے دا میرے رحمت کے سوا نہیں تو اللہ اپنی مہربانی کے ساتھ ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹائے بڑا ہی پیارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کا طریقہ اللہ فرما رہے کہ میں ان کی طرف آیا تاکہ وہ میری یہ ہے توبہ کی شان جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اس تغفار اعتراف کر کے اللہ کے ساتھ ندامت سے آنسوں کے ساتھ اپنے گناہوں کی بکشش مانگتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پھر وہ بندہ رب کا بندہ بن جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب میری طرف آتا ہے تو پھر میں اس کی طرف آتا ہوں میں اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہوں میرا بندہ جب میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں ایک ہاتھ آتا ہے تو میں دس ہاتھ آتا ہوں یہی ہے بندہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کی طرف دھیان اور توجہ کرتا ہے یہاں تک کہ پھر بندہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے میں ان کی طرف اللہ مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم تین صحابہ اکرام ان کی توبہ کا تذکرہ یہ تین کونسل صحابہ اکرام تھے حضرت قاب بن مالک حضرت حلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیح تین صحابہ اکرام کا اب یہاں پر تذکرہ اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ تین صحابہ اکرام ہے جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر بڑی وضاحت سے کریں گے اور یہ آیت گویا یہ واقعہ اور یہ صحابہ اکرام یہ جو تذکرہ ہے یہ ایسے لگے گا کہ جیسے وہ پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں ہمیں محبتوں کے پیمانے جو ہیں وہ پورے کے پورے سکھائے تھے کہ محبتوں کے پیمانے کیا ہیں تو ان صحابہ اکرام کے پاؤں کی زنجیریں وہی محبتوں کے پیمانے بنے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ توبہ کی آیت میں ہمیں آیت نمبر 23 میں 24 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بینیاں اور تمہارے رشتدار اور وہ تجارتیں اور وہ تجارتیں جن کے ماند پڑھنے جن کے بند ہو جانے سے تم ڈرتے ہو اور وہ تمہارے گھر جو تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں یہ ساری چیزیں تمہارے رشتدار تمہارے مال تمہارے تجارتیں تمہارے گھر اگر تمہیں اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد سے زیادہ عزیز ہے فترہ بسو پر ویٹ کرو پھر ابھی تمہارا ریزلٹ نہیں آیا فترہ بسو پر ویٹ کرو حتی یعطی اللہ بھی عمری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصدہ لے آئے اور اللہ نے فرمایا اللہ اللہ یحت القوم الفاسکین پھر میں فاسکوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا تو یہ جو پیمانہ تھا یہ ان صحابہ اکرام کے اصل پاؤں کی زنجیریں بن گئیں تینوں میں سے ایک ایک کو ایک ایک فیکٹر جو ہے وہ وہ رکاوٹ بن گیا تھا اور جہاد سے رک گئے تھے اگر آپ صحابہ کی اپنی رودات سنیں یہ تینوں صحابی اپنی رودات بتاتے ہیں حضرت حلال بن عمیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل صحابہ میں سے تھے اور یہ اپنے غزوہ تبوک پر نہ جانے کی وجہ بتاتے ہیں حضرت حلال بن عمیہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم سب اہل خانہ آہستہ آہستہ یکے با دیگرے اسلام قبول کرتے گئے اور جیسے جیسے ہم اسلام قبول کرتے گئے ہم اپنے اسلام اور ایمان کو بچانے کے لیے مختلف علاقوں اور اطراف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت اور رہنمائی میں ہم حجرتیں کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ خبشہ چلے گئے تھے کچھ مدینہ آ گئے تھے اور مختلف علاقوں میں ہم لوگ حجرت کرتے رہے کہتے ہیں اس کے پیش نظر ہوا کیا کہ ہمارا سارا خاندان بکھر گیا ماں کہیں ہیں بیٹا کہیں ہیں بھائی کہیں ہیں بہن کہیں ہیں تو یہ ہوا کہتے ہیں کہ اپنے اسلام کے قبول اور ان حجرتوں کے وجہ سے کیا ہوا ہمارا سارا گھرانہ جو ہے وہ بکھر گیا اب کہتے ہیں کہ اس وقت یہ کب ہے یہ اب فتح مکہ کے بات ہے نا کہ بہت دیر کے بعد اب یہ وقت تھا اور بہت سو نے اسلامی قبول نہیں کیا تھا کچھ رشدہ داہر ایسے تھے جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا کچھ حجرت کر کے حبشہ چلے گئے کچھ حجرت کر کے مدینہ آ گئے تو سارے بکھر گئے نا تو کہتے ہیں کہ اب بہت دیر کے بعد ہم سب اہل خانہ جمع ہو گئے تھے یعنی کون سا ٹائم تھا فیملی ٹائم ہے یہ فیملی ٹائم تھا ان کا بڑی دیر کے بعد سارے اہل خانہ ماں باپ بہن بھائی کونسی محبتیں ہیں مومن کیا کرتا ہے واللہ زین آمنو اشد خبال اللہ اور مومن کون ہے کہ تم میں سے کوئی اس سکت ہے کہ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں لیکن یہاں پہ محبت کس کی غالب آ گئی تھی انکان آباؤکم وابناوکم وائخوانوکم وعزواجوکم وعشیراتوکم یہ عزیزو اقارب اور بھائی بہنوں اور ماں باپ کی محبتیں غالب آ گئی تھی اتی اللہ واتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ کم ہو گیا تھا اور یہ جو محبتوں کے پہمانے یہ جو آیت کا پہلا حصہ ہے نا یہ محبتیں غالب آ گئی فیملی ٹائم اور فیملی ٹائم کو محضوظ کرنا اور انجوائے کرنا جذبہ شوق شہادت اور جذبہ جہاد پر غالب آ گیا تھا یہ رکاوٹ بنی تھی حضرت حلال بن امیہ کی اور حضرت حلال بن امیہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپس آئے اور لوگوں نے بڑے بڑے اپنے معروضات اور اپنے عذر بتائے تو میں کچھ بھی نہ بتا سکا کیونکہ ظہر پاؤں کی زنجیر تو یہ محبتوں والے رشتے بن گئے تھے کس مجھ سے بتاتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ مجھے میرے بھائی بہن میرے عزیز عزیز ہو گئے تھے کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہ کہہ سکا اور پھر وہ سوشل بائیکارٹ کا حکم جب ان کے لئے آتا ہے تو حضرت حلال کا رویہ ہمیں پتا چلتے ہیں کہ حضرت حلال جو ہیں وہ اپنے گھر میں ہی ہو کے رہ گئے تھے باہر میں ہی نکلتے تھے اپنے گھر میں ہی قید ہو کے رہ گئے تھے اور کہتے ہیں کہ سارا دن اور ساری رات روتے رہتے تھے رو رو کے اللہ سبحانہ تعالی سے استغفار کرتے تھے سجدہ ریز ہو کے دعائیں کرتے تھے نوافل پڑھ کے دعائیں کرتے تھے رات کو تحجد میں کرتے تھے دن میں نمازوں میں کرتے تھے خاجت کے نوافل میں استغفار کے نوافل پڑھ پڑھ کے اللہ سے خاجت کی دعائیں کرتے تھے بھوک اڑ گئی تھی نیند اڑ گئی تھی نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے سارا دن روتے رہتے تھے کھاتے پیتے کیا تھے دو لکمیں کھا لیتے تھے دو گھوٹ پانی کے پی کے سارا دن گزارتے تھے نہ راتوں کو نیند آتی تھی دن کا سکون خراب ہو گیا تھا راتوں کی نیند حرام اور برباد ہو گئی تھی رب روٹ گیا ہے رب روٹ گیا ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے روٹ گئے ہیں میرا سوشل بائی کارٹ ہو گیا روتے رہتے تھے اور پھر جب پچاس دنوں کے بعد یہ حکم آ گیا تھا کہ اب ان کی بیویاں بھی ان کو چھوڑ دیں ان کی اہل خانہ بھی چھوڑ دیں تو بیوی نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال بن امیہ بڑی عمر کے بھی ہیں اور رونے کی قسرت کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں اور مجھے غم ہے کہ کہیں ان کی آنکھوں کی بنائی نہ چاہتی رہے تو مجھے صرف اتنی اجازت دے دیجئے میں وہاں رہوں گی نہیں شور کے ساتھ رہوں گی نہیں مجھے صرف اتنی خدمت کی اجازت دے دیجئے کہ میں ان کا کھانا پکا کے آیا کروں حضرت حلال بن امیہ واحد ہے جن کی بیوی جاتی تھی کھانا پکا کے واپس آ جاتی تنہا اور بیوی بتاتی ہے کہ جب یہ حال تھا تو حال یہ تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک بتایا کہ ہر وقت آنکھوں سے آنسو کیا جاری ہوتے ہیں ان کی داڑی سے بھی ان کی آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں یہ توبہ کا طریقہ تھا توبہ کی قبولیت کے لیے پھر ایک چیز لازم کونسی ہے آنسووں سے گناہوں کو دھوڑ ڈالی ہے رو رو کر استغفار کرنا توبہ کی قبولیت کی شرط نظر آ رہی ہے توبہ کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے اٹھے رب کو منائیں گے تو وہ رب انشاءاللہ ضرور رازی ہو جائے گا اور ان کی جب توبہ کی قبولیت کی قبر ان کو دو صحابہ اکرام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں ان کے گھر تک قبر پہنچائی تھی ان کو جب پتا چلا تھا تو انہوں نے اپنے مال میں سے قصیر تعداد صدقے میں دے دیتی تھے دوسرے صحابی ہیں حضرت مرارہ بن رو بھی یہ اپنی وجہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ میری وجہ کیا بن گئی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑی اسمائش تھی گرمی تھی کہت سالی تھی مال بہت کم تھا فقر و فاقہ تھا اور ان کی فسنے پکی کھڑی تھی مرارہ بن رو بھی کی وجہ یہی بن گئی تھی ان کی خجوروں کے باقی محبت اب کونسی محبت ہے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكِسَادَّهَا وَمَسَاكِنُ تَرْزَوْنَهَا اور اس سے پہلے کیا وَأَمْوَالُنِكَ تَرَفْتُمُوْحَا وہ مال جو تم کماتے ہو وہ تجارتیں جو دن کے بند ہونے جن کے ماند پڑھنے جن کے ٹھپ ہونے سے تم ڈرتے ہو اور یہ گھر جو تمہیں بڑے پیارے لگتے ہیں یہ محبت آگئی تھی یہ پاؤں کی زنجیر بن گئی تھی حضرت مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بہت فاقہ تھا میرے گھر میں بڑی بھوک تھی اور یہ بھوک کے ساتھ میرا کھجوروں کا باغ تھا کہ وہ کھجوروں کے پھل سے لطا پڑا تھا اور کہتے ہیں کہ مدینہ میں کوئی باغ اتنا پھل نہیں لایا تھا جتنا اللہ کی رحمت یہ بھی پتا تھا کہ باغ کس سے رحمت سے پھل لایا لایا بھی اللہ کی رحمت سے جس رب کی رحمت سے یہ باغ لایا تھا اس رب کا حکم پیچھے چلا گیا اور اس باغ کی محبت آگئے آگئی کہتے ہیں کہ پورے مدینہ میں شاید کسی کا باغ کم ہی اتنا پھل لایا ہوگا جتنا میرا باغ لایا تھا کہتے ہیں کہ میرے باغ کے گچھے سب کے گچھوں سے بڑے تھے اور شگوفے جھکے جا رہے تھے اپنے پھل کے وزن سے بس یہ محبت باغ کیا گئی گھر والوں کو کہاں چھوڑ جاؤں گا اس پکے باغ کو چھوڑ کے جانے کی حمت نہیں ہوئی بس یہ وہ مال وہ تجارت وہ گھر اور گھر والوں کی بھوک اور ان کی محبت آڑے آگئے اور یہ جہاد پچانے سے رکھے صحابی تھے یہ غزوات میں شامل ہو چکے تھے جہاد کر چکے تھے پتہ نہیں کب کوئی سی محبت قالب آ جائے اللہ ہمینی احسا لکا حبکا وحبہ میں یحبکا وعمل اللذی یبلغنی حبکا کسرہ سے مانگا کرے ہیں اللہ سے اللہ کی محبت ان کے دلوں میں دنیا کی محبت گھر گھر گئی تھے ہمارے دلوں سے تو ابھی نکلی نہیں ہمارے دلوں سے تو ابھی نکلی نہیں ہم نے تو شاید اللہ کی محبت کی وہ چاشنی محسوس ہی نہیں کی یہاں جہاں رچتی بستی تھی اللہ کی محبت یہاں پر حال یہ ہو گیا اور حضرت مرارہ بن ربی جو ہیں یہ بھی جہاد میں جانے سے رکیا اور ان تینوں میں شامل ہو گئے اور اصل واقعہ حضرت قاب بن مالک سناتے حضرت قاب بن مالک کی وجہ یہ محبتیں تو بنی نہیں تھیں ان کا اگلا مسئلہ اس سے بھی زیادہ بگڑ گیا تھا خود داستان سناتے ہیں حضرت قاب بن مالک کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا جہاد کو فریضہ این کہنے کا اس وقت میں نے اپنا محاسبہ کیا اور میں نے اپنے حالات کو چانچا اور میں نے اپنے حالات کو پرکھا اور میں نے دیکھا اور میں دیکھ کے بڑا خوش بھی ہوا کہ جس وقت جہاد کا اعلان ہوا تھا جہاد فنڈ ماننا گیا تھا میرے پاس مال بہت زیادہ تھا اور میرے پاس سواری بھی بہت تھی اور میری سواری تیز رفتار بھی تھی امدہ بھی تھی تیز رفتار بھی تھی اور میں ان دنوں بہترین صحت میں بھی تھا کیا ہے فرصت کو مصروفیت سے پہلے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے صحت کو بیماری سے پہلے مالی فراخی کو مالی تنگی سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے ان پانچیزوں کی شکر نہیں کی شکر کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جس نے دیا ہے اس کے راہ میں خرچ کیا جائے بس کہتے ہیں کہ سب کچھ تھا میں بہت کش ہوا اور میں نے ارادہ کر لیا کہ ہاں میں جاؤں گا اور کوئی کسی قسم وہ نہیں تھا کانسپ کہ میں نہیں جاؤں گا بس کہتے ہیں کہ سستی آڑے آ گئی سستی آڑے آ گئی ایسے ہی تو میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا نہیں سکھائے ارے پلے سے بان دیجئے مسلم ان دعاوں کو یاد کر کے اپنی نمازوں میں شامل کر دیجئے جامعے ہیں زندگی کے ہر پرابلم اور ہر مسئلے کا حل بتاتی ہیں اللہ ہمینی آوز بکا من العجزی والقسلی کیا ہے میں پناہ مانگتا ہوں سستی سے یہ سستی سے پناہ مانگنی بھی بڑی ضروری ہے ارے سستی ایسوں کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی تھی میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں ارے سستی ایسوں کو سست کر دیتی تھی اللہ کر دیتا تھا جو بدری صحابی تھے جو غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں برسرے پیکار تھے ان کو سستی آ جاتی تھی یہاں تو بھی سستی نکلی ہی نہیں چستی آئی ہی نہیں تو قصر سے اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کر دیجئے کہتے ہیں بس سستی غالب آگئی اور روز کیا کرتا رہا روز آج کا کام کل پہ ٹالتا رہا یہ بھی چھوڑ دیجئے زندگی میں سے آج کا کام آج کر دیجئے یہ جو پوسٹ پونیمنٹ کا طریقہ ہے نا اس کو چھوڑ دیجئے اسی تو قرآن کیا کہتا ہے سمیحنا اتانا غدن میں کل مانوں گی مہینے بھان مانوں گی نہیں قرآن کیا کہتا ہے سمیحنا جو سن لیا نا اس کو کل پر اتات مت چھوڑو کیوں سننے کے بعد فوری اتات کا وعدہ کیوں اسی محفل میں کیوں کیونکہ قرآن کی کیا تاثیر ہے دل کی نرمی کا کیا طریقہ آپ نے کیا بتایا تھا قرآن کی تلاوت کرو دل کی نرمی کے لیے یہاں پہ دل کیا ہوتا ہے قرآن کی محفل میں دل نرم ہوتا ہے نرم چیز اصلی آسانی سے بدلی جاتے ہیں یا سخت چیز آج پھر اسائنمنٹ دے رہی ہوں مومبتی جلائیے گا اس کو پھگ لائیے گا اچھا نہیں پہلے تھنڈی مومبتی پڑی ہوئی ہے اس کا بال بنانے کی کوشش کیجئے گا ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا آپ نے منو سائی کا آپ نے گین بنانا ہے تھنڈی مومبتی کی مومکہ کوشش کیجئے گا پہلے پھر اس کے بعد اس کو جلائیے گا وہ جب گرم ہو جائے گی تو جب پگلی وی موم ہے نا پھر اس کو گول سا گین بنائیے گا پھر آپ کو جواب مل جائے گا تو جب قرآن کی محفل میں ہم ہوتے ہیں ہمارا دل کیا ہوتا ہے نرم ہوتا ہے خود ہی بارانے رحمت برستا ہے بارش کے ساتھ بھی دل نرم ہوتا ہے اس کی تاثیر سے بھی نرم ہوتا ہے تو جب اس کی نرمی کی خالت میں ہی ہم اطوانہ کا وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر اطاعت کی توفیق مل جاتی قرآن کے جتنے بھی اقامان سن لیے ہیں اور آئندہ سنیں گے اب آگے تو بہت سے آنے والے ہیں سن کر اٹھنے سے پہلے یہی پر اطاعت کا وعدہ کر کے اٹھا کریں اطاعت کا وعدہ کر کے ازاد اس خالق اس مالک سے اطاعت کی توفیق اور اس کی مدد مانگ کے اٹھا کریں اور یہاں سے نکل کے وہاں جا نماز پہ دو نفل مانگ لیا دو نفل پڑھ لیا کریں حاجت کے اللہ تیرا حکم سنا ہے اس کی اطاعت کا وعدہ کیا ہے تیری فرما برداری کا دھم بھرا ہے تیری دعا کے تیری مدد کے بغیر کچھ کرنے سکتی مدد کریں حاجت کے نفل پڑھ کے پھر یہاں سے اس دروازے سے باہر ایسے مت نکلیں باہر کی ہوا دل کو تھنڈا کر دے گی اور اگر ایک دفعہ دل تھنڈا ہو گیا تو سخت ہو گیا پھر گئی بات پھر کوئی اثر نہیں ہوگا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اگر چیز بار بار پگھلا کر تھنڈی گرم تھنڈی گرم کی جائے ارے تو وہ تو لوہے کی صفت خراب ہو جاتی ہے تو لہٰذا اسی لیے کہ دفعہ آپ نے سنو گا لوگ باہر باہر قرآن کی محفل میں آتے ہیں لیکن پھر فرق نہیں پڑتا یہ بار بار نرم تھنڈا نرم گرم تھنڈا ہو ہو کے اگر فرق نہ آئے تو پھر ری موڈلنگ اور ری کاسٹنگ ممکن نہیں رہتی تو لہٰذا پہلا ہو کم یہ ٹال مٹول کرنا آج کی بات کل پر چھوڑنے کا طریقہ تو آج دو چیزیں کونسی چھوڑنی ہے سستی کو دن سے نکالنا ہے زندگی میں سے سستی کو نکالیے اب بھی کرتی ہوں سستی کیا بنا دیتی ہے نمازوں میں سستی سے اٹھنا بندے کو مومن کو قرآن پڑھنے والے کو کلمہ گو کو کیا بنا دیتا ہے اس کو منافق بنا دیتا ہے سستی تو نفاق کا رنگ پیدا کر دے گی اور آج معاشرے میں یہ جہاد کی سستی منافق ہی تو پیدا کیے ہوئے معاشرے میں تو لہٰذا سب سے پہلے سستی سے بچنے کی دعا سستی کو اپنی زندگی سے نکالنے کا عمل اور پھر آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں یہ آج کا سبق ہو گیا کس کی زندگی سے حضرت کاب بن مالی کا لیسن لرنٹ آج کا کام ہم کل نہیں چھوڑیں گے سمینا واتوانہ کریں گے حضرت مرارہ بن ربی کہتے ہیں کہ بھر سستی آڑے آگئی روز سوچتا تھا کل جاؤں گا کل جاؤں گا جہاد کی لسٹ میں مجاہدوں کی فیرست میں کل اپنا نام پرامل کرواؤں گا اچھا ٹال مٹول کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک دن مجھے خبر آئی کہ لشکر روانہ ہو گیا ہے شیطان بھی تو تھپکی دے دیتا ہے نا شیطان نے کہا کوئی بات نہیں تو کل صبح چلا جانا کہتے ہیں کہ اگلا دن ہوا میں نے سوچا کہ لشکر کو تو گزری وے ایک دن ہو گیا ہے چلا جاتا ہوں شیطان نے مجھے سمجھایا اس بدبخت نے مجھے سمجھایا تیری سواری بڑی تیز ہے تو تو لشکر کے ساتھ باد میں مل جائے گا کہتے ہیں دوسرا دن بھی گزر گیا تیسرا دن آیا پھر سوچا آج چلا جاتا ہوں بس سستی غالباتی جا رہی ہے شیطان غملہ کرتا جا رہا ہے آج کے کام کو کل پہ پوسٹ پون کرتے جا رہے ہیں دیکھیں کہاں تک پہنچ گئے تھے دیکھیں شیطان نے کہاں تک پہنچا دیا ارے جس کو شیطان اچکنے میں کامیاب ہو جا اس کو دلدل میں گرا دیا کرتا ہے رو رو کے پھر رب رازی کروایا تھا اس دور میں تو وہی کی آیات نازل ہوتی تھی ہمیں کیا پتا ہمارا رب کب رازی ہوگا تو لہذا آپ کہتے ہیں کہ تیسرے دن بھی شیطان نے تبکی دی تیری سواری تو بہت زیادہ تیز ہے اور تجھے تو شاٹ کٹ بھی آتا ہے تجھے تو چھوٹا رستہ آتا ہے تو دوسری طرف سے جا کے کافلے کو مل جانا اور کہتے ہیں چوتھے دن مجھے اس بدبخت نے کہا اب تو کافلہ بہت آگے نکل گیا اب تو نہیں مل سکتا یہ بات تو پہلے دن بتا دیتا لیکن وہ کیوں بتائے وہ ہمارا کیا ہے وہ تو عدو مبین ہے نماز کو وہ ایسے چھوڑا ابھی بات ٹائم ہے ابھی نہ پڑو اچھا پھر وہ الارم بچتا ہے اچھا ابھی دس منٹ بڑی نیند آئی ہے بڑا کام ہے آج سارا دن اتنا ہیکٹک ہے دس منٹ اور نیند لے لو اچھا پھر وہ دوسرا الارم بھی بات وہ سنوز کا بٹن ہوتا ہے اس کے بعد دوسری دفعہ وہ کہتا ہے اچھا اٹھتا تو روز ہی تو اٹھتی ہے اٹھتا تو انہیں جاننا ہی ہے بھلا کہیں جاتی پھر تھی لو تو چھوڑتی ہے نماز اب تو تو وہ کوئی نہ کوئی تھپکی دیتا رہتا ہے گریں کھلنے نہیں دیتا اور پھر جب فائنل وقت اچھی طرح خود جھنجوڑ کے جگاتا ہے پھر کہتا ہے نہیں اب تو سورج نکل آیا ہوگا پھر سو جا ایسے ہی کرتا ہے جب اچھی طرح جگاتا ہے پھر یہ باور کرا کے چکا تو یہی کیا آسد کا حضرت کے ساتھ کہ نہیں اب تو کافلہ بہت آگے نکل گیا ہوگا اب نہیں تجھ آسکتا اور تجھے تو رستہ بھی نہیں پتا جو ساری چیزیں نہیں تھی وہ آخری دن میں یاد کرا دی بہرحال کہتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا ایک اور ادانت آتی ہے وزوی طبق کے سفر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ایک راوی کہتے ہیں کہ آدھے رستے میں جا کے صحابہ اکرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کیا بات ہے مجھے کعب نظر نہیں آتے یعنی ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کعب بن مالک نے تو جانا ہی جانا تھا ارے ایسے ایسے جن کا نام لے کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین توقعات رومی دے دی ارے ان کے قدم شیطان نے ڈکمکا دی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے مجھے کعب نظر نہیں آ رہے ہیں ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے کیا کہا تھا کعب کو ان کے اچھے لباس اور اس پر نظر رکھنے نے اس دفعہ روک دیا ہے کعب کو اس کے اچھے لباس اور اس پر نظر رکھنے اس دفعہ روک دیا ہے یہ اچھے لباس بھی تو بس اوقات لباس بنانے ہے ابھی تو بری بنانی ہے ابھی تو جہیز بنانی ہے ابھی تو بو کی عید بھیجنی ہے ابھی تو داماد کی عید بھیجنی ہے آدھے وقت تو ہمارے معاشرے میں قواتینیں اسلام کا تو یہی لے جاتے ہیں اچھے لباس اور اس کی طرف توجہ رکھنے نے اس دفعہ جہاد سے روک دیا ہے یہ مال لے لباسوں کی محبت جہاد میں رکابت بن گئی تھی یہ لباسوں کی محبت کہتے ہیں جہاد میں رکابت بن گئی تھی یا لباس کی شکنے یا لباس میں وہ سفر کی تنگی میں لباس کی خرابی جو ہے وہ جہاد میں رکابت بن گئی تھی باخرحال یہ وجہ تھی یا نہیں تھی لیکن یہ انٹرپرٹیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گئے کہ شاید حضرت کعب بن مالک اس وجہ سے رک گئے حالانکہ ان کے رکنے کی وجہ تو صرف سستی تھی حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پیچھے میں مدینہ کی بستی کی طرف گرد و نواہ میں حال دیکھتا تھا تو یا منافق تھے یا معصود تھے اور میں کہتا تھا کعب تو نے کیا کر لیا تو نے کیا کر لیا تیری سستی نے تجھے کہاں پہنچا دیا اور پھر کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزبہ تبوگ سے واپس مدینہ تشریف لائے آپ نے معمول کے مطابق مسجد نبی میں دو نفل جو ہیں وہ عدا کیے سفر کے بعد آپ کا یہ معمول تھا تو کہتے ہیں کہ پھر وہ جو قرآن نے پیشن گوئی اللہ نے پہلی کر دی تھی کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے اور لوگوں کو بلائیں گے تو منافق تو ترہ ترہ کہ یا تاظرون وہ بہانے اور وہ ہیلے تراشیں گے کہتے ہیں کہ جب آپ نے محفل برپا کی اور لوگ آتے چلے جا رہے تھے اور منافقین آتے چلے جا رہے تھے اور وہ اپنے جھوٹے بہانے اور اپنے جھوٹے عزر تراش تراش کے وہ چاہتے چلے جا رہے تھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے عراض کریں تو آپ ان سے عراضی کر لیں یہ گندگی کا پلڑا ہے بہرحال یہ منافقین آتے جھوٹے بہانے عزر تراش تراش کے جاتے رہا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے پھر کہتے ہیں کہ جب بہت سے لوگ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا آپ بھی تشریف لائیے آپ کو کس چیز نے روکا تھا کہ آپ تمہارا کیا مسئلہ تھا تم کیوں روک گئے تھے تشریف لائیں آپ کو کس چیز آپ بات کا انداز دیکھیں تشریف لائیں آپ کو کس چیز نے روکا تھا جس پہ حضرت قاب کہتے ہیں کہ میں نے کیا کہا کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں اہل دنیا میں کسی کے سامنے حاضر ہوتا تو میں ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا اعلانا مہدودین رحم اللہ بہت خوبصورت پورا ان کا یہ ڈائلوگ لکھتے ہیں کہ میں دنیا والوں کے سامنے حاضر ہوتا تو میں باتیں بنا کر اس کو ضروری راضی کرنے کی کوشش کرتا باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہیں مگر آپ کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ اگر میں کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے آپ کو راضی کر بھی لوں گا تو اللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا اللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا البتہ اگر میں سچ کہوں گا تو چاہے آپ ناراضی کیوں نہ ہوں مجھے امید ہے کہ اللہ میری معافی کی کوئی صورت پیتا کر دے گا ویسے واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر ہے ہی نہیں میں تو جانے کی پوری طرح قدرت رکھتا تھا کیا ہے رویہ ان کی توبہ قبول ہوئی تھی ان کی توبہ قبول ہوئی تھی اور اس شان سے قبول ہوئی تھی کہ اللہ نے ان کی توبہ کی قبولیت کیلئی آیت میں نازل کیا تھا کہ وہ جو تین رہ گئے ہیں میں نے ان کی بھی توبہ قبول کر لی اور ان کی توبہ اس شان میں قبول ہوئی تھی کہ اللہ نے کہا کہ پھر میں ان کی طرف آیا تاکہ وہ میری طرف آئیں کیوں قبول ہوئی تھی توبہ سادگی بڑی ہے آجزی بڑی ہے انکساری ہے سچائی ہے جھوٹ نہیں بولا تھا اپنے گناہ کا اپنی کمی کا اطراف کیا تھا کور نہیں کیا تھا لم يسروا علا ما فعلوا وخم یفلون جانتے بوشتے اپنی کمی کو کور نہیں کیا آج ہمارا معاشرہ گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہی اس لیے کہ ہم اپنے گناہوں کا اطراف نہیں کرتے ہم اپنی کمیوں اپنی کتائیوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں ارے میں پردہ نہیں کرتے تو باقی بھی تو اتنے نہیں کرتے کہاں ہے چہرے کا نکاب کہاں ہے چہرے کا پردہ اپنی کمی اور کتائی کو جسٹیفائی کرنے والا کبھی عمل کی توفیق نہیں دیا جاتا جو اپنی کمی کو مانے گا اسی کے لیے اسلاح کا دروازہ کھلا ہے جو اپنی کمی کو مانے گا ہی نہیں اور اس کو کور کرے گا وہ کیا خاک عمل کرے گا اللہ نے توبہ اس لیے قبول کی تھی کہ اطراف تھا کور نہیں کیا تھا اسرار نہیں تھا سچائی تھی صداقت تھی ارے اللہ کی پہچان تھی اللہ پر ایمان تھا اللہ کی صفات کی پہچان تھی اور وہ بھی تو ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اس چیز پر ایمان لے آیا ہے کہ میں بخشنے پر قادر میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں یہ یقین تھا کہ میرا اللہ بخشنے پر قادر ہے اور میرا اللہ بخشے گا توقل تھا یقین تھا پہچان تھا ایمان تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اللہ کی رضا کا شوق تھا رب کو راضی کرنے کی تڑپ تھی اور سچا جذبہ تھا اور سچائی پر جمع رہے یہ سچائی ہی تو دی حازہ حازہ یومن ینفرہ السادقین اصدقہم ایک دن ایسا ہوگا کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی ان کو ان کی سچائی فائدہ دے گی اس کا سچائی ایمان فائدہ دے گیا تھا اللہ پر توقل فائدہ دے گیا تھا سچائی اطراف فائدہ دے گیا تھا یہ ہیں چیزیں جو توبہ کی قبولیت کا زمانت بن جاتی اب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے سچی بات کی ہے یہ وہ شخص ہے جس نے سچی بات کی ہے اور آپ نے کہا اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو چب تک اللہ تمہارے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ چونکہ اللہ ان سے راضی نہیں میں ان سے راضی نہیں کوئی ان کے ساتھ بات کر کے ہم کلام نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ میں اپنی برادری والوں کے پاس آیا میری برادری والوں نے میرے بڑا لانتان کیا کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے جھوٹے مہانے تراش کے لوگ بچ گئے تو نے بھی کوئی جھوٹ بول دینا تھا اس پر حضرت کام بن نویہ کہتے ہیں کہتے ہیں کام بن مالک کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے پہلے ایک کمی کی یعنی ایک منافقوں والا کام کیا کہ میں جہادمی نے گیا اب جھوٹ بول کے دوسرا منافقوں والا کام کر کے بالکل ہی نفاق کے گڑے میں گر جاؤ کہ ایک میں نے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے رب کو ناراض کیا اپنے اس پر ایک مزید نافرمانی اور دوسری نافرمانی تو ام الخبائص تھا بھئی چھوٹ ام الخبائص ہے کہتے ہیں یہ نہیں میں کر سکتا بہرحال کہتے ہیں کہ دن گزرتے رہے اور پوری پستی میں کوئی میرے سے بات نہیں کرتا تھا اور حضرت کام بن مالک کہتے ہیں کہ میرے دونوں ساتھی جن کا میں نے واقعہ ابھی آپ کو پہلے بتایا وہ تو اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ وہ تو اپنے گھروں سے نکلتے نہیں تھے وہیں روتے رہتے تھے اور وہیں دعائیں اور اس تغفار کرتے تھے میں البتہ مدینہ کی گلیوں میں بھی نکلتا تھا میں مسجد نبی میں بھی جاتا تھا اور مسجد نبی کو یہ قصہ سناتے ہیں نا کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں جب جاتا تھا اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا یعنی جب نفل نماز باجماعت کے علاوہ پڑھ رہا ہوتا تھا تو میں محسوس کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مجھ پر ہیں ان کی نگاہیں مجھ پر آپ فیل کر لیتے ہیں آپ کو بتا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی دیکھ رہے ہیں حالانکہ آپ اس کو نہ بھی دیکھ رہے ہیں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں ان پر تو ایک اپنی رحمت کی قیفیت ہے کہتے ہیں کہ میں محسوس کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مجھ پر مرکوز ہیں اور جب میں سلام پھیڑتا تھا ان کی طرف توجہ کرتا تھا تو آپ اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیتے تھے اور کہتے ہیں مجھے اس چیز کا شدید غم تھا مجھ سے یہ دکھ جو ہے نا وہ مجھ سے ابزوب نہیں ہو رہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اپنا چہرہ پھیڑ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ حال یہ تھا کہ میرے عزیز میرے رشتدار یہاں تک کہ بی بی پھر چھوڑنے کا حکم آ گیا تھا اور کہتے ہیں کہ ایک دن میں بالکل اتنا وسیع وہ مدینہ کی گلیاں جو پہلی اتنی وسیع تھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھیں تھنڈی کرتا تھا مدینہ کی وسط کو محسوس کرتا تھا اب یہ وسیع مدینہ میرے لیے تنگ ہو گیا تھا زندگی جینہ میرے لیے دوبھر ہو گیا تھا اور کہتے ہیں کہ ایک دن اتنا برا حال تھا کہ میں اپنے چچا ساتھ بھائی حضرت ابو قطادہ کے پاس گیا اور وہ اپنے باغ میں تھے اور میں نے دیوار کے ادھر سے کھڑے ہو کہ ابو قطادہ کو بلائیا اور کہا کہ کیا ابو قطادہ تم ان سے بات کیوں نہیں کرتے ہو اور پھر انہیں نے سلام کا جواب نہیں دیا کیونکہ سوشل بائیکارٹ کا حکم ہے تو اپنے سگے چچا کے بیٹے کے ساتھ بھی بات نہیں ہو رہی یہ ہے اتات کا پہمانہ یہ ہے اتات کا پہمانہ صحابہ اکرام کا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تھا کہ کوئی کاب بن مالک کے ساتھ بات نہیں کرے گا تو ٹوٹل بائیکارٹ تھا سکا چچا کا بیٹا بھی بائیکارٹ کر رہا ہے ایسی ہوتی ہے اتات صحابہ اکرام کے نمونے ٹوٹل بائیکارٹ ہم برادری کے پیچھے پتہ نہیں کون سے پاپڑ بیرتے پھرتے برادری کو راضی کرنے کے لیے پتہ نہیں رب کو کیسے کیسے ناراض کرتے پھرتے یہاں ایک حکم آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بات نہیں کرے گا سکا چچا کا بیٹا چچا کا بیٹا جو ہے وہ ابو کتادہ بات نہیں کر رہے حضرت کاب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے بار بار کہا اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے انڈ میں کہا کیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا پھر کہتے ہیں انڈ میں انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جان چھوڑو وہ جانتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو بار بار میرے موگوں کیوں آ رہے ہو تو کوئی جواب نہیں دیا اور کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد نے مدینہ کے بازار کی گلی میں گیا اب ایک اور امتحان آگیا دوسرے امتحان کون سا تھا شاہ غصان کی طرف سے خط آگیا شاہ غصان کی طرف سے خط آگیا ادھر دھتکارا جا رہے ہیں ادھر بائیکاٹ ہو رہے ہیں ادھر کوئی بات نہیں کر رہا ادھر کوئی توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے ادھر کوئی دیکھ کے نگاہیں پلٹ رہے ہیں کوئی سلام کا جواب نہیں دے رہا اور ادھر آفر آگئی بڑی لیوکریٹیو آفر ہے بڑی ٹیمٹنگ آفر ہے شاہ غصان کی طرف سے اور حضرت گاب بن مالک کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت سا ریشم کا کپڑا تھا جس میں ایک خط لپٹا ہوا تھا اور یہ خط جو ہے نا وہ شاہ غصان کا نام ہمیں بتا چلتا ہے حارس بن ابن شمر حارس بن ابن شمر غصانی حکمران کی طرف سے خط آیا ظاہر ایک پریزیڈنٹ کی طرف سے خط آ گیا تیمٹیشن بھی اللہ کیسی کیسی دیتا ہے کہ مدینہ کا ہیڈ آف دی سٹیٹ تجھے دھکرا گیا ہے تجھے دھتکار گیا ہے تو کوئی نہیں ایک اور ہے نا میں جس کے در پہ بیٹھا ہوں میں جس کے در کا سوالی ہوں میں اسی کے در کا سوالی ہوں اللہ دیکھتا ہے کہ میرے در کا سوالی بن کے میری طرف پلٹا ہے یہاں رہتا ہے یا کئی اور چلا جاتا ہے وہ پروانے کو دوسرا چراغ دکھایا جا رہا ہے اس چراغ کی طرف جاتا ہے یا اس چراغ کی طرف رہتا ہے بہرحال اللہ سبحانہ تعالی نے اب ازمائش بھیجی اور شاہ غسان نے خط میں لکھا ہوا تھا کہ تمہارے صاحب نے ہم نے سنے تم پر بڑا ظلم توڑ دیا اور تم تم کوئی ظلیل آدمی تو نہیں ہو تم تو بڑے صاحب صلاحیت ہو اور تم تو ضائع کیے جانے کے لائق نہیں ہو اپنے صاحب کو چھوڑ کے ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہاری قدر کریں گے ہم تمہیں عدہ بھی دیں گے ہم تمہیں عزت بھی دیں گے یہاں نہ عدہ مل رہا تھا نہ عزت مل رہی تھی نہ قدر مل رہا تھا مل کیا رہا تھا امید کس کی تھی مجھے یقین ہے میرا رب مجھے ماف کر کے آپ کو مجھ سے رازی کر دے گا رب کی رضا مل رہی تھی ملنے کا امکان تھا حالانکہ دور دور سے نظر نہیں آ رہی تو وکل تھا یقین تھا قنات تھی اور ایسے پلٹنے کا انداز تھا یہ کی تھی کہ بس در پہ بیٹھ گئے تھے در پہ بیٹھ گئے تھے کہ اب ہر چیز کو ٹھکرا دیا ایک دفعہ چیزوں کو تھام کے یہ انجام ہوا اب پھر نہیں تھاموں گا کسی چیز کو یہ ہے توبہ تنسو یہ تھی توبہ تنسو اللہ ایک دفعہ سستی کی تھی اب نہیں سستی کروں گا اللہ ایک دفعہ تیرے حکم سے نافرمانی کی تھی اب کسی دوسرے کو گلے سے نہیں لگاؤں گا اسی دروازے پہ بیٹھاؤں اسی دستک پہ بیٹھاؤں تو دستک پہ جواب دے گا اس کا منتظر ہو دھتکارے گا تو دھتکارنے کے باوجود بھی بس میں تیرے دامن رحمت پہ بیٹھا رہا ہوں اس انداز میں توبہ کی قبولیت کا امکان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور اس شان میں بیٹھیں ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ خط پڑا بہت بڑی ٹیمٹیشن تھی لیکن اس خط کو پھاڑا اور پھر خط کو پھاڑنے کے بعد ایک تنور کے قریب پھینک کر اس کو جلا دیا وہ کہتے ہیں نہ یہ امید رہے نہ یہ امکان رہے وہ کہتے ہیں جیسے تارک بن زیاد نے کشتیاں جلا دی دیں بس کشتیاں جلا کے اب رحمتِ الٰہی کے سمندر میں گوتازنے آئے گی رحمتِ الٰہی جس کو توقل ہوتا ہے وہ یہ ایسا کام کرتا ہے شاہِ غصان کا خط ہی پھینک دیا تنور میں وہ خط وہ آفر جو میرے رب کو ناراض کر دے وہ آفر جو میرے رب کی نافرمانی کا راستہ کھول دے وہ آفر میرے لیے قابلِ قبول نہیں ہے اس آفر کو اس تیمٹیشن کو اٹھا کے کس میں پھینک دیا تنور میں جلا دیا بہرحال چالیس دن گزر گئے بیویوں کو بھی دور کر دیا گیا اب پھر اس کے بعد پچاسویں دن وہی یہ الٰہی کے ذریعے حکم آیا تھا پچاس دن یہ صحابہ روتے رہتے گڑ گڑاتے رہتے تڑپتے رہتے رب کی نزاق کے لیے کیونکہ قضو اے طبو کے پورے کے پورے دنوں کی بیاد پچاس دن تھی پچاس دن تو روایات آتی ایک تو روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں خواب میں وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا آپ نے اڑ کر حضرت عمی سلمہ جن کے پاس آپ اس دن جن کے حجرے میں آپ تشریف فرماتے ہیں آپ نے آدھی رات میں آدھی رات کے بعد تحجد کے وقت آپ نے حضرت عمی سلمہ کو بتایا اور حضرت عمی سلمہ نے فوراں کہا کہ ہمیں لوگوں کو خبر دوں آپ نے فرمایا کہ نہیں فجر کے وقت اس کی اطلاع دی جائے گی اور کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی کہ ان تینوں صحابہ اکرام کی توبہ قبول ہو گئی ہے تو وہ دو صحابہ اکرام جو اپنے گھروں میں تھے ان کی طرف آپ نے دو دو صحابہ اکرام کو خبر دے کر بھیجا اور ادھر جب قاب بن مالک رضی اللہ تعالی عن کی خبر توبہ کی قبولیتی خبر ملی تو صحابہ اکرام بفور جذبات سے دوڑ کر لپکے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر سب صحابہ اکرام دوڑے ہیں اپنے دوست کو مبارک باد دینے کے لیے مبارک بادوں کا موقع کون سا تھا فوض العظیم کا موقع کون سا تھا جب رب راضی ہو گیا جب صحابہ کو یہ پتا چل گیا کہ اس کے ساتھ اس کا رب راضی ہو گیا تو بجھے بتائیں سب سے بڑی مبارک تو ہے یہ سب سے بڑی مبارک کا دن تو ہے یہ سب سے بڑی خوش نصیبی تو ہے یہ کہ رب راضی ہو جائے جب ان کو یہ پتا چل گیا کہ رب راضی ہو گیا اور اپنے رب کی رضا اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے بتا دی ہے تو اس سے بڑی کوئی اور خوش خبری ہو سکتی صحابہ اکرام دوڑے اور ادھر حضرت کعب بن مالک اپنا حال بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ پچاس دن گزر چکے تھے اور میرے دل کی کیفیت یہ تھی کہ میں اپنے گھر کے چھت پر کھڑا تھا اور کہتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا اور میرا دل یہ کرتا تھا کہ میں چھت سے گروں اور اپنے آپ کو مار لوں کہ اتنا مدینہ کی بستی میرے لئے تنگ ہو گئی تھی اور اتنی زندگی میرے لئے تنگ ہو گئی تھی کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں خود اپنے آپ کو ہلاک کر لوں اور کہتے ہیں کہ میں چھت پر کھڑا اللہ سے اس کی رحمت کی دعائیں بھی کر رہا تھا اس تغفار بھی کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک حجوم میرے ساتھیوں کا میرے گھر کی طرف دوڑا چلا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پھر میرے پاس جو آئے حضرت طلح بن عبید حضرت طلح بن عبید جن کا میں نے کل بھی بتایا تھا نا کہ انہوں نے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کا جلوایا تھا اور یہ وہ ہی ہے جن کے لئے آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص کسی زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے غزوہ اہود میں ان کو زندہ شہید کا لقب ملا تھا تو حضرت طلح بن عبید نے سب سے پہلے آ کے ایک خبر دی حضرت طلح کے پیچھے حضرت عمر جو ہیں وہ بھی دوڑتے چلے آ رہے تھے بہرحال جب خبر ملی تو حضرت قاب بن مالک کہتے ہیں کہ جب مجھے خبر دی گئی کہ تمہاری توبہ کی قبولیت کے حق میں وحی کے ذریعے آیات نازل ہو گئیں تو کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوا تو میں نے کیا کیا کہ میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا میرے بدن پر ایک کرتا تھا میں نے جلدی سے وہ کرتا اتارا اور میں نے اس کو صدقے کی شکل میں پیش کر دیا پھر میں وہی بات کروں گی جو ہم نے پیشنے دن کی تھی کہ صدقہ توبہ کی قبولیت کا امکان بڑھا دیتا ہے اور صدقہ کرنے سے توبہ کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے صدقہ ضروری نہیں ہوتا بہت زیادہ بڑھا ہو ایک صرف کرتا تھا جو اس وقت جو چیز تھی اس کو فوری طور پر پیش کر دیا اور کہتے ہیں کہ میں چھت پر کھڑا تھا اور میری سیڑھیا ذرا دور تھی میں نے فوراں چھت سے سہن میں پھلانگ کر جو ہے وہ اتنی جلدی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ اور میں کہتے ہیں کہ دوڑتا اور لپکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی میں حاضر ہوا وہ بھی میرے منتظر تھے اور کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا اور آپ نے مجھے دیکھا اور آپ نے مجھے کہا کہ مبارک ہو کہ آپ یہ تمہاری زندگی کا بہترین دن ہے اللہ سبحانہ تعالی جب ہم تیرے حضور پلتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہم توبہ کیلئے ہاتھ اٹھایا کریں تو اللہ وہ دن ہمارے دنوں کا ہماری زندگی کی بہترین دن بنا دینا اللہ ہمارے گناہوں کی ہمارے گناہوں کی اللہ ہمیں توبہ عطا فرما دے ہمارے گناہوں کی بخششیں عطا فرما دے ہمارے چھوٹے بڑے سب کے سارے گناہ بخش دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب تمہیں مبارک ہو یہ تمہاری زندگی کا بہترین دن ہے اس پر حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معافی کا اعلان آپ کی طرف سے ہے یا میرے سچے رب کی طرف سے ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیات سنائیں کہ ہم نے ان تین کو بھی معاف کر دیا جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا اور پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میرا گھر اور یہ جو میری دنیا کی نعمتیں میرے پاؤں کی زنجیر بنی تھی اور میری سستی کا ذریعہ بنی تھی ان سب کو میں اللہ کے راہ میں قربان کرتا ہوں ان سب کو میں صدقہ کرتا ہوں آج بار بار میں آج اور کل کے سبق سے پتہ چل رہے ہیں توبہ کی قبولیت کے آداب توبہ کی قبولیت کی شرائط اور توبہ کی قبولیت اور اس کا امکان بڑھانے کیلئے صدقے کی فضیلت انہوں نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تمہارے لئے بہتر ہے کہ اس میں سے کچھ اپنے لئے رکھ لو حضرت کاب کہتے ہیں کہ جو خیبر کا حصہ تھا وہ میں نے اپنے لئے رکھ لیا اور باقی جو ہے وہ سارا میں نے فیصہ بلیلہ وقف کر دیا اور کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے اپنے لئے اہد کر لیا کہ یہ سچائی تھی جو میرے کام آئی تھی یہ سچائی تھی جو میری برات اور میری توبہ کی قبولیت کا ذریعہ بنی تھی اور کہتے ہیں کہ میں نے اہد کر لیا کہ یہ سچائی جو رب کی رضا کا ذریعہ بنی اور میرے رب روٹے وے رب مجھ سے راضی اس دی ہوا ہے کہ میں نے سچائی کا دامن نہیں چھوڑا تھا تو میں نے یہ وعدہ کر لیا اپنے آپ سے کہ آج کے بعد میں اپنی زندگی سے سچائی کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور کہتے ہیں کہ مرتے دم تک میں سچائی کی عمل پر آمل رہا اللہ ہمیں ان تمام منافقانہ صفات کو اپنے اندر پہچان کر بروقت ان کو ایڈنٹیفائی کر کے اگر کوئی ہیں تو ان کا اطراف کر کے اللہ ان سے استغفار کر کے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے اگر آپ یہ سارا واقعہ دیکھیں صحابہ اکرام کی تبولیت کا توبہ کا تو آپ کو تو توبہ کے حوالے سے بہت سے اصول ملتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ سارے واقعے اور ان دونوں واقعات سے یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ جب اسلام اور کفر کی کشمکش ہو اسلام اور کفر کی جب کشمکش ہو حق اور باطل کا جب آپس میں آمنہ سامنا ہو اس وقت اگر مسلمان پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو یہ منافقانہ صفت ہے واضح طور پر جو پہلی بات پتہ چل رہی ہے اب اس کے کچھ جسول اس واقعے سے ملنے والے دیکھ لیجئے کہ اسلام اور کفر حق و باطل کے کشمکش کے مراخل پر جو کلمہ کو پیچھے ہٹ جاتا ہے اس کشمکش میں معاونت کرنے سے رک جاتا ہے اس کے بڑے بڑے عمل اس کی عبادات کے ضائع ہو جانے کا امکان ہے رب کے روٹ جانے کا امکان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے شخص سے مو پھیر لیے جانے کا امکان ہے محشر کے وقت اللہ اللہ حق و باطل کے مارکوں پہ ہمیں اسلام اور امت مسلمہ کی معاونت کے لیے اٹھنے کی توفیق اتا فرما اللہ ہاتھ روکنے دل کی تنگی سے شکار ہو کر جہاد اسلام کی حفاظت اور نفاظ کے سرگرمیوں سے رکنے اور اس میں سستی کرنے سے بچنے کی توفیق اتا فرما دوسری بات اگر آپ مدینہ کے محول میں دیکھیں تو کتنا ڈسپلن ہے کتنا نظم و ضبط ہیں اور کتنی زبردست اوبیڈینس نظر آتی ہے مطلب جسٹ ون آرڈر ایک حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کوئی ان تین سے بات نہیں کرے گا ٹرٹل سوشل بائیکارٹ کا حکم ہے تو بائیکارٹ ہو جاتی ہے آج ہم اپنی برادری اور اپنے معاشرے کے رسومات سے بائیکارٹ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ان کے سامنے بائیکارٹ کر کے کھڑے ہو جانے کی طاقت اور صلائیت نہیں رکھتے کہاں معاشرہ ان تینوں کے ساتھ ٹوٹل مقاطعہ ٹوٹل بائیکارٹ اور قطع تعلقی کا طریقہ خون کے رشتے چھوڑ گئے تھے ربیویاں شوہروں کو چھوڑ گئی تھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تھا کس قدر اوبیڈینس ہے کس قدر نظم و ضبط ہے کس قدر ڈسپلن ہے اور کس قدر زبردست اطاعت کا طریقہ نظر اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ رب کو رازی کرنے کا طریقہ کتنا خوبصورت تھا روٹے وے رب کو منانے کا شوق کتنا زیادہ تھا رب کو رازی کرنے کی طلب اور تڑپ کتنی زیادہ تھی روٹے وے رب کو رازی کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا طریقہ کتنا خوبصورت تھا کیا میں نے اور آپ نے کبھی ایسی توبہ کی کبھی ہم ایسے رب کی طرف پلٹے کیا ہم کبھی رب کو ایسے راضی کرنے کے خواہش مند ہوئے کیا دل نے کبھی ایسے رب کو راضی کرنے کی طلب تڑب جستجو آئی کیا ایسی قربانی دی بڑی بڑی آفروں کو کبھی ٹھکرایا یاد رکھئے رب راضی تو سب راضی ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ رب روٹ ہے تو سب روٹ ہے اللہ یہ نسکہ سمجھا دے یہ فلسفہ بتا دے یہ اصول سمجھا دے پھر آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت ہے یہ طوبہ کہ جب جب یہ لوگ اللہ کی طرف پلٹے تھے تو پھر میرا رب بندے کے گمان سے بہتر کرنے والا رب پھر ان کی طرف متوجہ ہوا تھا بلکل ایسے جیسے اللہ کی رحمت کا وہ جذبہ نظر آتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو مارتی ہیں ڈانٹی ہیں لیکن پھر جب بچہ رو کے آتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے رب کی محبت ماں کی محبت سے بہت زیادہ ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی محبت اور اپنے رحم کے جذبے میں سے بہت سومہ حصہ بھی ماں کی دل میں نہیں ڈالا تو ماں ایسے ایسے رونے سے سکنے والے بچے کو پھر اپنے ساتھ لگا لیتی ہے وہ رب بڑا رحمان ہے اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب بخشنے کی قدرت رکھتا ہے اگر ہم بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی اس کی طرف پلٹیں گے تو وہ رحمان ضرور بخش دے وہ خود کہتا ہے کہ اگر تم اس بات پر ایمان لے آؤ کہ میں بخشنے پر قادر ہوں میں تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں وہ رحمان کہتا ہے کہ اے ابن آدم تو نے مجھ سے امید ہی نہ کی اگر تیرے گناہ اتنے گناہ لے کر آتا کہ زمین سے لے کے آسمان تک تیرے گناہ زمین کو بھر دیتے اور تو میری طرف بخشش کیلئے آتا تو میں تیرے گناہ بخش دیتا اور میری حکومت میں کوئی کمی نہ ہوتی اللہ ہمیں جعلی من الطوابین و جعلی من المتطاقر رب بغفر ورحم وانتا خیر وراخر اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا اللہ ہمیں توبہ کا طریقہ سکھا دے اللہ کسرہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ جب تیری طرف پلٹیں تو اپنا بنا لے اللہ جب تیری طرف پلٹیں تو دل کو اپنا بنا دینا ہمارا دل تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے اللہ ہمارے دل کو بدل دینا اللہ ہماری سوچوں کو بدل دینا اللہ ہمارے زاویہ حیات کو بدل دینا اللہ جب تیری طرف آتے تو اللہ تھام لیا کر اپنا بنا لیا کر اللہ دوستے راستوں پر چلنے سے بچا لیا کر اللہ شیطان کی اکساہٹوں میں ہمارا معاون بن جا شیطان کے وسوسوں میں ہمارا محافظ بن جا اللہ نیکی کے راستے میں ہمارا ولی نگران بن جا اللہ اس راستے پر چلنا ہمارے لئے آسان کر دے اس راستے کی رکابتوں کو دور کر دے ہماری کمیوں کو ہماری خطاؤں کو ہماری گناہیوں کو ہماری سابنا فرمانیوں کو اللہ درگزر فرما کے فرمبرداری کا عدب سکھا دے عطاب گزاری کا صلیقہ سکھا دے عبادت گزاری کے عداب سکھا دے رب عائنی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتک ربنا لاتوزے قلوبنا بعد اسختیتنا وحب لنا ملتون کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بخمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستخبرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا ربین عیساتی اما یسفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین